کہتے ہیں جی کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا وکڈ کی بات ہوگی اور ضرور ہوگی 842 گیندے اس ٹیسٹ میٹ میں ہوئی پونے دو دن میں بھارت نے اس میٹ کو جیت لیا کہیں نہ کہیں آپ یہ مانیں گے ہی مانیں گے کہ ایک بڑا ٹیسٹ میچ ایک بڑی سیریز کا رومانچ بلکل نہیں تھا ہاں اتنا ایکسائٹمنٹ تھی کہ انڈیا ایک دم کلیپس ہو گیا 145 آلوٹ ہو گیا 33 رنگ کی لیڈ تھی وہاں سے انگلینڈ کیا واپسی کر پاتا کیا انگلینڈ سیکنڈ ایننگ میں دو سو رن برا سکتا تھا کیا انڈیا کو ڈیڑھ سو کے قریب پر ٹارگٹ دے سکتا تھا چوتھی ایننگ میں وہ ایک اچھا ٹیسٹ میچ ہوتا لیکن جب انگلینڈ نے اکشر پٹیل کے پہلے ہی اوور میں پہلی تین گیندوں پر دو وکٹے گوا دی تو پھر وہ وکٹ کو بلیم نہیں کر سکتے وکٹ خراب تھا لیکن ان کے دماغ میں اس وکٹ کو لے کر بہت سارے سوال تھے اور آپ انڈیا اور انگلینڈ دونوں کے بلے بازوں کو دیکھیں سیدھی رہتی گین یا جو with the arm ball اندر آیا ہو اس پر زیادہ وکٹے ملی ہیں ترنگ ٹریک پر ایسا ہوتا ہے لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں وکٹ تو خراب تھا ایسا وکٹ ہونا نہیں چاہیے لیکن کونسا سپنر کا ایسا گین تھا جو پڑا ہو اور اچھل کر چھاتی پر لگا ہو یا اسی گین باز کا گین پڑا ہو اور نیچے رہ کے آپ کے ٹو پر لگا ہو کم سے کم variable bounce نہیں تھا لیکن اب یہ سیریز کدھر جا رہی ہے world test championship کے لحاظ سے انڈیا یہ مانے گا کہ بچ گئے کیونکہ یہاں اگر گڑا کھو دا تھا اس میں گر بھی سکتے تھے اگر انگلینڈ نے second inning میں batting اچھی کی ہوتی you never know کیا ہو سکتا تھا لیکن انگلینڈ مجھے لگتا ہے کہ اب نا پوری طرح سے ٹوٹا ہوا بھکرتا ہوا دکھ رہا ہے ان کے پاس یہ موقع تھا اگر وہ یہاں پہ اچھا کھیلتے تو شاید وہ اس match میں بنے رہتے اس سیریز میں بنے رہتے لیکن اب فیلحال سوال یہی ہے کہ آخری test match میں وگٹ کیسی ہوگی کیا اسی طرح کا گھڑا ہوگا یا پھر انڈیا کہے گا یار دیکھو ایسا ہے سیریز ہم نے save کر لی ہے ہم دو ایک سے آگے ہیں world test championship ہم دو ایک سے بھی جا سکتے ہیں اچھا وگٹ دے دو لمبا match چلے draw ہوگیا draw ہوگیا اچھی وگٹ پہ ہم جیت کے تو جیت کے لیکن یہ جس طرح کا mindset بھارت کا اس سیریز میں دکھا ہے شاید آپ کو پھر سے وہی turning track ملے dry وگٹ ملے Australia کے بعد شاید اس سیریز سے امید بہت زیادہ تھی کہ مزہ آئے گا دو شیل آپس میں لڑیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں اکشر پٹیل روی چندران اشوین رویت شرما یہ تین outstanding performers رہے ہیں اس test match میں خاص صور سے اکشر پٹیل دو test match ہوئے اکشر پٹیل کو کھیلتے ہوئے انہوں نے روی چندران اشوین کو outshine کیا ہے ادھر روی چندران اشوین چوتھے ایسے گینباز بنے ہیں جس نے چار سو وکٹے لی ہیں مبارک باد ان کو بھی لیکن اس طرح کی پچھو پر اس طرح کی پچھو پر اکشر اور اشوین ایک کبھی بھی آنخ بند کر کے بھی بال کریں گے ان کو وکٹے ملیں گی انگلینڈ کو اگر اس سیریز کو بچانا ہے تو بیٹنگ میں فریش اپروچ چاہیے ڈرڈڈر کے بینا پیر نکالے کھیلیں گے تو ان کا کچھ نہیں بننے والا خیر آپ جائیے جی ڈافا نیوز پر اگلے match کی predictions ابھی سے کر دیجئے اور ایم شور آپ میں سے کئیوں نے predictions کی ہوں گی کہ اشوین اسی match میں چار سو وگٹ لے لیں گے بھارت اس کو دس وگٹ سے جیتے گا لیکن اگلے match میں کیا ہوگا اس پر تو پوری کی پوری سیریز نربھر کرتی ہے تو آپ کو ڈافا نیوز پر جانا ہے آئی فون ٹویل یہ بمپری نام ہے دو سونے کی سکھے ہیں پانچ پانچ زار کے دس vouchers بھی ہیں اس کے علاوہ لاکھ روپے کے نام ہیں تو آپ جا کر contest میں حصہ لیجئے اور predictions کیجئے باقی کوئی بھی سوال ہو آپ میرے twitter وکران گپتا 73 یا instagram وکران ڈاٹ گپتا 73 پر مجھے follow کر کے بھیجئے آپ کی رائے آپ کے سوال